چپ کر جو بھائی یارم پوچھ لیو انجور گوشن ہاں پوچھ ہے پوچھ ماننیہ دیکش مہود ہے میں آپ کے مادیم سے ماننیہ جپٹی سی ایم صاحب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو رتیہ شہر ہے ادھر ہمارے پنجاب کے اس میں ساتھ ہی بلکل پڑتا ہے جو بھی سرسا فتیوات اور ادھر آستان سے جو لوگ چنڈی گڑ جاتے ہیں رتیہ ہو کے جاتے ہیں اور جو ادھر دلی ائرپورٹ پہ جاتے ہیں کافی لوگ جو پنجاب کے ویدیش جاتے ہیں تو بہت ہی جروری ہے کہ رتیہ شہر میں ایک بائی پاس بنے تاکہ لوگوں کو جو روج کے ٹرافک جام ہوتے ہیں دھونی پردوشن ہوتا ہے اس سے نجات ملے میں ماننیہ جپٹی سام سی ایم صاحب سے یہی کہوں گا کہ رتیہ شہر کے اس کے ایک باہر سے ایک بائی پاس بنائے جائے دیکش مہودیز جہاں ماننے سے دس سے پنجاب کے بورڈرنگ جو ہمارے روڈ انفرسٹرکچر کی بات کے لیے ہیں رتیہ بدلاڈا جو سڑک ہے اس کی وائیڈننگ کا پروزل اورڈی اپروو ہو کیونکہ ہے اور ٹینڈر جلد انوائیٹ ہو جائے گا جہاں رتیہ ٹوہنا سڑک کی بات ہے اس کی وائیڈننگ کی بات ہے اس کی بھی پیچھے مانے مکہ منتری جی ٹوہنا گئے تھے اناؤنسمنٹ کر دی تھی اور جلد اس کا بھی ٹینڈر ایسٹیمیٹ بنتے ہی ہم فلوٹ کرنے کا تاب کریں گے شہر آلریڈی فور لینڈ ہے مانے سدسے نے جو بات رکھی ہے کیونکہ اربنائیزیشن دن پرتی دن بڑھ رہی ہے اور ٹرافک ڈینسٹی کا ہم ترنت ایک مہینے میں سروے کروا لیں گے اگر سروے فیزیبل آتا ہے تو ضرور سرکار اس پہ بیچار کریں مانیہ ڈپٹی سی ایم صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں پانس پجاب بورڈر سے لے کے راستان بورڈر تک وہ ایک سو پچاسی کروڑ پر مجھول ہوئے مانیہ سی ایم صاحب کی میں دنیواد اور آپ کا دنیواد کروں گا رتیہ ٹوانہ روڈ بھی سی ایم آناؤسمنٹ ہوئی ہے لیکن بائی پاس نہیں ہے ان دونوں شڑکوں کو جوڑنے کے لئے اگر یہ بائی پاس بڑھتا ہے تو ٹوانہ رتیہ فتح واد سرسار بہت ایک بڑی بات ہوگی ہے ہمارے سرکار کے لئے کہ یہ ان لوگوں کو سویدہ ملے گی مانے دکشماتی میں سرویس کا ترانت آجیش دے دیتا ہوں جیسے ہی فیزیبلیٹی اور ٹرافک دنسٹی ہماری آئے گی اس کے اوپران سرکار ملے گی دنے والد